اسلام علیکم ایرون سعودی عرب میں مقیم غیر ملکیوں کے لیے بڑی خوش خبری آگئی ہے اب کوئی بھی شخص جو اپنے ملک جانا چاہتا ہو اس کا اکامہ ایکس بائے ہو شرکہ بند ہو مرسلسہ بند ہو یا کفیل چھٹی نہ لگا رہا ہو تو وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے ہم انشاءاللہ تین سے چار دن کے اندر اندر امبیسی کے ذریعے اس کا خروج لگا کر سفر کروائیں گے یہ سفر بہت ہی کم خرچے میں کیا جائے گا اپنے ملک واپس جا سکتا ہے آپ کے سکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے آپ اس نمبر پر رابطہ کریں ہم انشاءاللہ تین سے چار روز میں آپ کو پروپر پروسس کے ساتھ امبیسی کے ذریعے اپنے ملک بھیجوائیں گے اگر کسی صورت نمبر پر رابطہ نہ ہو رہا ہو تو ایمو یا واتس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں باعتماد طریقے سے شور گارنٹی کے ساتھ آپ کو آپ کے وطن پھیج دیا جائے گا ناظرین اگر کسی شخص پر کیس ہے یا وہ مطلوب ہے یا لین لین چل رہا ہو یا لڑائی جھگرا چل رہا ہو تو وہ لوگ رابطہ نہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس میں بہت ہی ایک اچھی نیوز آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے جس میں بہت زیادہ ایپ میں آپ کو فیچر ملنے والے ہیں ناظرین سعودی گورنمنٹ نے اپشر میں کچھ نیا فیچر ایڈ کیا ہے جہاں بھی آپ کو بہت زیادہ سہول یاد ملنے والی ہیں سب سے پہلے اور بڑا امپورٹنٹ جو فیچر ہے وہ ایڈ کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی کیر ملکی سعودی عرب سے باہر ہے اس کے اقامے کی تجدید آن لائن ہو سکتی ہے وہ بھی اگر سعودی عرب سے باہر بھی ہے تب بھی اس کے اقامے کی تصدیق آن لائن اپشر کے ذریعے ہو سکتی ہے یہ بہت ہی بڑا کافی کمال کا فیچر ہے جو اپشر میں ایڈ ہوا ہے نیکسٹ کافی امپورٹنٹ فیچر جو ایڈ ہوا ہے اپشر پلیٹ فارم پر وہ یہ ہے کہ ایکزٹ ری انٹری ویزا کو آن لائن ایکسٹینڈ کیا جا سکتا ہے ناظرین آپ بھی ایکزٹ ری انٹری ویزا پر سعودی عرب سے باہر جاتے ہیں تو اگر آپ واپس آنے میں ڈیلے کرتے ہیں یا آپ نہیں آنا چاہتے کچھ اور دن اپنے ملک میں رہنا چاہتے ہیں تو اب آپ کا ایکزٹ ری انٹری ویزا آن لائن ایکسٹینڈ ہوگا وہ بھی اپشر پلیٹ فارم سے آپ کو کسی بھی طرح کے دفتر کے چکر نہیں لگانے پڑیں گے نیکسٹ بھی بہت امپورٹنٹ فیچر ایڈ کیا گیا ہے مطلب اگر آپ سعودی عرب جاتے ہیں تو آپ کا جو ٹرائل پیریٹ ہوتا ہے جو ایک ایک سال کا ایگریمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کام کرتے ہیں جو سعودی عرب کا لیبر لا ہے وہ آپ کو واپس جانے کی جازت نہیں دیتا مطلب آپ نے ایک سال کا ایگریمنٹ کیا ہے وہ کمپلیٹ کر کے تو اس کے بعد ہی آپ اپنے ملک جا سکتے ہیں لیکن ناظرین آپ اسی ٹرائل کے دوران اپنے ملک جا سکتے ہیں فائنل ایکزٹ لے کر فار اگزمپل اگر آپ کسی کام پہ سعودی عرب آئے کسی بھی پروفیشن پہ کسی بھی ویزا پہ مطلب کسی بھی پروفیشن کے ویزا پہ آپ سعودی عرب آئے ہیں جو آپ کا پروفیشن پیریٹ ہے جو آپ کا ٹرائل پیریٹ ہے اس میں آپ چاہ رہے ہیں کہ یہ کام میں نہیں کرنا چاہتا اور اپنے ملک جانا چاہتا ہوں تو اس پیریٹ کے دوران بھی آپ فائنل ایکزٹ لے کر اپنے ملک جا سکتے ہیں کافی کمال کا فیچر ایڈ ہوا ہے تو فٹا فٹ سے جا کر آپ اسے چیک آؤٹ کر لیں تو ناظرین یہ تھی آج کی پوری ویڈیو اس حوالے سے اب آپ کیا کہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاک اللہ